خواتین قیدی ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں کیا پارٹی کے اندر ان کے حوالے سے بھی کوئی سوچ ہے کہ وہ اب کافی عرصہ ہو گیا ہے ایک سال ہو گیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں اس کے سنم جعوید ہیں آلی عامزہ ملک ہیں دیگر خواتین ہیں تو کیا سوچ ہے اس وقت پارٹی کے اندر کے یہ جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے کیسے اس کا لیگلی کیسے مقابلہ کیا جائے خان صاحب کے کیسز کا تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی ایک ایشو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک خط بھی لکھا چیف جسیس صاحب کے نام اپیل کی ہاتھ سے خط لکھا گزشتہ روزی وہ خط بھی سامنے آیا اصل میں جس طرح یہ پی ڈی ایم کے حکومت جو ہے نا ہمارے ملک میں صحافیوں کے لیے بدترین دور تھا اس طرح سے پولیٹیکل ورکر میں سب سے ادھا خواتین کے لیے بدترین دور ہمیشہ نواز شریف کا شہباز شریف ہو گھتا ہے ان کو مجھے لگتا ہے کوئی خاص دشمنی ہے پولیٹیکل ورکر سے کیونکہ یہ اپنی پارٹیوں میں جمہورت تو ان کے ہاں ہے نہیں ان کو تو صرف مریم نوازی نظر آتی ہیں یا ان کی بیگ یا پرس اٹھانے والی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ تو ان کو وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو تو مانتے نہیں ہے آپ دیکھئے گا کہ سب سے زیادہ ان کے اپنی سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ ہے دوہزار چوبیس کی تین اپریل کی سٹینڈگ کمیٹی کی ریپورٹ ہے جس کمیٹی میں خود گرمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ دو سال میں پی ڈی ایم کے حکومت میں خواتین پولیٹیکل ورکر میں جو امپریزنمنٹ ہے یا قید میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں سب سے زیادہ اضافہ ظلم میں سب سے زیادہ اضافہ اور خواتین ورکر کو قید کرنے میں سب سے بڑا زیادہ اضافہ پندرہ سے بیس ہزار خواتین سب سے جیل کے اندر ہیں اس میں انکلوڈنگ ہماری خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد آلیا حمزہ آئیشہ بھٹاتی اب وہ چھوٹ کے آگئے تیبہ راجہ یہ وہ ظلم ہماری خواتین کے ساتھ ہوتا تھا ابھی تک کسی کوئی انصاف نہیں مل رہا تو پارٹی میں تو اس کو پر سوچ ہے لیکن کیا اثر اس ملک کو نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ چونکہ خان صاحب کو سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا آپ مطبع یہ کون سا نیریٹیو ہے چلو فلسطین اور کشمیر میں تو سمجھ آتی ہے مقبوضہ میں کہ جو اسرائیل ہے یا جو یہودی ہے یا ادھر جو انڈیا نے وہ خواتین کو ٹارچر کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی برتری حاصل ہو جائے اپنے دشمنے کو پر پاکستان طریق انصاف کو خواتین کو ٹارچر کر لینے سے اور انصاف کی فرامی نہ دینے سے ایک پیشی سے نکلتی ہیں دوسری پیشی میں پکڑ لی جاتی ہیں کون سے سیاسی برتی نواز شہر و شہباز شریف کو اس سے حاصل ہو جانی ہے پارلیمنٹ میں یہ اٹھائیں گی میں نے آج بھی کہا ہے کل انشاءاللہ میں بعد اس کے پر بات کروں گی اگر خواتین کی وہ امپاورڈ خواتین جو خود اپنے حلکوں سے الیکشن لڑکے آتی ہیں اگر ان کو انصاف کی فرامی نہیں ہے تو یہ عام ورکر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے یعنی ان کے شر سے ہم جیسے طاقتور خواتین جو اپنے علاقوں سے ڈڈڈڈڈ لاک ووٹ لے کر آتے ہیں اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو یہ عام خواتین کا کیا حشر کرتے ہوں گے اچھا اتجاجی تحریک آپ کی کہاں پہ کھڑی اور جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی کوئی رابطے وغیرہ ہوئے کوئی رابطہ ہو سکا اس لئے کہ بار بار خان صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ حکومت سے بات کریں سیاسی جماعتوں سے بات کریں لیکن اتھر میں بہت ہوں بہت ہو گیا ہے ایک لیڈر کو سخت سخت سزا دے دی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم نے بھی کمیٹی کمیٹی کھیلنا تھا ہم نے بھی الیکشن لڑنا تھا ہم خان صاحب کے نام پہ الیکشن جیت کے آگے ہو گیا ہم سبے زرداج آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی پاکستانی بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہت ہو گیا ساری سیاسی جماعتیں ہیں آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس ملک کا بھی تو سوچیں ملک کے لیے بیٹھ جائیں چیزوں کو آگے لے کے چلیں نہیں بلکل عوام سوچتے ہیں اور عوام تو یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں نا کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو ڈالا لیکن آپ نے کسی اور کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کر کے بٹھا دیا ہے مہر شرافت علی سے جیتنے والی مہر شرافت علی سے مریم نواز ہار چکے ہیں وہ اس وقت ملکی وزیراعالہ کیوں ہیں شہباز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں اپنے سیٹیں یہ جو ڈیفنس مینسٹر رہانہ ڈار صاحبہ سے وہ ہار چکے ہیں یہ کیوں اس وقت سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوں ہیں تو میں پولیٹیکل ورکر کے طور پر یہ کہتی ہوں کہ ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں ہمیں اپنی سپیس کو بڑھانا چاہیے ہمیں ٹیبل ٹاک کا راستہ ہمیں مذاکرات کا راستہ پولیٹیکل پارٹیس کے ساتھ بیٹھنے کا راستہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے چاہے جو بھی حکومتی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے باتچیت ہو سکتے ہیں میں تو اس لئے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے میں نے تو عوام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے تو عمران خان باہر ہوں گے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کوئی ذاتی کیسز میں گیا کوئی اصل سچے کیسز کے اندر تو نہیں ہے سارے کے سارے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہیں پولیٹیکل وکٹیمائزیشن صرف میں نہیں ساری دنیا ہی اس بات کو مان دی کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے اس وقت صلوق جو ہے وہ غیر انسانی ہو رہا ہے اور خود پی ڈی ایم کہہ رہی ہے اگر آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو یہ معاملات حل ہوں گے میری پارٹی کو میں سمجھ دوں کہ حملوں کو مذاکرات کا راستہ نہیں جانے دینا چاہیے ہر وہ طرح کے کار آئیڈی قانونی کرنا چاہیے جس سے خان صاحب کو اور ہماری پارٹی کے کارکنان کو ہمارے لیڈران کو جو ہے وہ ریریف ملے